دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ تک آپ کی سرکار رہی اس ٹینور میں گاندربل کے لیے پی ڈی پی نے کیا تو گاندربل کی تقدیر اگر آپ دیکھو گے کس نے بڑھ لی وہ مفتی محمد صحیح صاحب نے بڑھ لیا اگر پی ڈی پی کی سرکار آتی ہے یا پی ڈی پی کا ایم ایل اے گاندربل میں آتا ہے تو نیشن کانفرنس سے کیا الگ کرے کشمی لائف کے سیاسی منظرنامہ کے ایک اور شمارے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال اس وقت ہم موجود ہیں گاندربل میں اور گاندربل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ ایک ایسا اسمبلی سیگمنٹ ہے جہاں فارمر چیف منسٹر عمر عبداللہ بھی لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کئی اور پرومیننٹ کیانڈیٹس ہیں جس میں سے ایک ہے بھشیر احمد میر صاحب جو کہ پیپلز دیموکریٹک پارٹی کے کیانڈیٹ ہیں اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے گاندربل اسمبلی سیگمنٹ کے حوالے سے ان کی الگ الگ جو ایک کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کو پوپلارٹی ملی ہے وہ کن چیزوں کی وجہ سے ملی ہے بہت استقبال سر آپ کا سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ ایک نون فگر ہیں کیونکہ ہم نے اکثر وہ ویڈیوز وائرل ویڈیوز دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ جس میں آپ ریسکیو کرتے ہیں سن سے جو لوگ اس میں جاتے ہیں وہ سلسلہ کب سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا دراصل جو میں بشیربیل میں کنگن میں رہتا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ کنگن جو ہے بہت اٹریکٹیو بیوٹیفل پلیس ہے نالج سم کی وجہ سے کیونکہ نالج سم جو ہے وہ کنگن سے ہی گزرتا ہے وہاں سے لوگ سونا مرک جاتے ہیں امرنا تیاترہ کے لیے جاتے ہیں یا لڈا کے طرف لوگ جاتے ہیں یا خواست کر آپ دیکھو گے کچھ سالوں سے پچھلے دس پندرہ سالوں سے روڈ بڑے ڈیالوپ ہوئے لوگ مختلف جگہ سے آتے ہیں کشمیر کے مختلف جگہ سے آتے ہیں جو کنگن کے طرف آتے ہیں تو وہ دریاؤں کے قریب جاتے ہیں مطلب وہ بڑے اٹریکٹیو پلیسے کچھ سویمنگ کے لیے جاتے ہیں یا کچھ لوگ سلپ ہوتے ہیں تو دریاؤں میں جاتے ہی جاتے ہیں تو میرا یہ رہا ہے کہ میں بچپن سے بہت اچھا سویمر رہا ہوں جب ہی ایسا کوئی اپیسوڈ ہوا مطلب جب پیک منت سوتے ہیں پانی کے جیسے جون جولائے آگست اسی میں یہ اپیسوڈ سوتے ہیں تو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ چاہے ریسکیو چاہے مطلب ایس ڈی آر ایف ہو این ڈی آر ایف ہو جین کے پلیس ہو تو انہوں نے مجھے ہمیشہ اس میں انوالو کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر اس میں ہماری کوئی مدد کرسکے گا تو وہ بشیر میر کرے گا اور میں نے آج تک بہت مدد اس میں کیا میں نے بہت ساری لوگوں کو ریسکیو بھی کیا میں نے بہت ساری ڈیر باڈی جو ہے ان کو فش آؤٹ کیا تو یہ بچمن سے رہا کہ میری سویمنگ مطلب میری ہو بھی رہی ہے میں آج کل بھی مطلب سمر میں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں سویمنگ کے لیے آج بھی جاتا ہوں تو یہ بچمن سے رہا ہے بشیر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو یہ چیز ہے یہ جو ایک سوشل ورک ہم اس کو پہیں گے اس کی وجہ سے آپ کو اپنے اس علاقے میں پرومننس حاصل ہوئی دیکھیں میں اس کے بغیر بھی بہت مطلب پاپولر تھا مطلب سویمنگ کی وجہ سے نو ڈاوٹ کہ میں بہت ساری کام کرتا تھا اگر آپ کالیج کے دنوں میں بہت پاپولر تھا یا جو ہمارے وہاں کنگن میں جو ایک مزدور یونین تھی جو بالدر ٹریڈر اسیونین تھی میں نے ان مزدوروں کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے دوہزار آٹھ میں کنگن سے ایک پی ڈی پی انہوں نے مجھے پک کیا میں اس وقت میری ایج بھی کم تھی دوہزار آٹھ میں میں نے انہی دن اپنا کالیج بھی ختم کیا تھا تو انہوں نے مجھے موکتی صاحب نے خود مجھے موقع دیا تھا کہ نہیں ہم بشیر میر کو کنگن سے موقع دے گی بیکس اس وقت مجھے انہوں نے اس پر مندیج دیا تو میں نے الیکشن لڑا تھا تو شکر خدا کہ میں نے بہت اچھے ووڈ لے اس کے بعد میں چلتا گیا میں نے دوہزار آٹھ میں الیکشن لڑا اور بہت کم موجین سے جو نیشنل کنفرنس کا ایک سٹال وارڈ لیڈر ہے جس کو آپ اچھے طرح جانتے ہو میہ صاحب میں نے اس کے خلاب الیکشن لڑا تو اس وقت میں کچھ ووڈوں سے ہارا تو میں چلتا رہا چلتا رہا تو ابھی انشالہ اسی کے ساتھ پی ڈی پی کے ساتھ جڑا ہوں تو پولٹکس اسی کے ساتھ بھی کریں آپ نے کنگن کا ذکر کیا آپ کی اصل کنسٹوینسی کنگن ہے آپ کنگن کے رہنے والے ہیں لیکن اب چونکہ کنگن جو ہے وہ ایک ریزرڈ سیٹ ہو گئی وہ ایک ایسٹی سیٹ بن گئی ہے تو آپ کو کنگن سے مہو کرنا پڑا گاندربل کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ دوہزار آٹھ دوہزار چودہ کا الیکشن جو ہے آپ نے کنگن میں لڑا ہے تو انسان جو ہے وہاں اسی حساب سے مہنت بھی کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے پولٹکل کریئر میں ایک سیٹ بیک ہے کہ آپ کو اپنی کنسٹنسی چھوڑ کے ایک دوسرے علاقے میں آنا پڑ ایسا میں آپ کو بتاؤں گا گاندربل تو آپ کا پتا ہے ایک چھوٹا جسٹک ہے پورے جمہو کشمیر میں اگر آپ دیکھو گے اور اس کی جو ٹوپوگرافی ہے گاندربل کہ میں آپ کو وہ ایکسپلین کروں گا لیکن پہلے میں آپ کو پاپولیشن کو لے کر بتاؤں گا کہ گاندربل میں جو ہے ٹوٹل ہم ساڑھے تین لاکھ لوگ رہتے ہیں جس میں تقریبا ڈیڈھ لاکھے قریب لوگ جو ہے وہ کنگن میں رہتے ہیں اور دو لاکھے قریب جو وہ گاندربل میں گاندربل میں رہتے ہیں ریسنلی جو یہاں جیری مینڈرنگ ڈیلیمیٹیشن ہوئے اور جیری مینڈرنگ اور ہمارے کانشنسی کے بارڈر چینج گئے تو اس میں کیا کیا گیا کچھ لوگوں کو انکم پس کیا گیا مطلب جو یہاں سے تقریبا گاندربل سے پندرہ ہزار کے قریب ووٹ جو ہے وہ کنگن کے ساتھ چھوڑے گئے اور کنگن سے تقریبا پندرہ ہزار کے قریب ووٹ جو ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے کیونکہ میرا مانا یہ ہے کنگن اور گاندربل ایک ہی ہے ملہ بھی ان کی بونڈریز یہ نہیں ہے کہ جیسے میں گاندربل میں رہتا ہوں کنگن میں رہتا ہوں تو میں کہیں دو اور الیکشن لگنے کے لیے گیا ہوں میں اپنی کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر بھی میں کمپینی کے لیے جا رہا ہوں مجھے وہی لوگ ملتے ہیں کیونکہ میں گاندربل پی ڈی پی کے دوری حکم میں ڈسٹرک پریزیڈنٹ بھی رہا تو اس وقت جو یہاں پی ڈی پی کے جو لوگ کام کرتے تھے ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا پیچھے پچھلے اٹھارہ سالوں سے کیونکہ میں نے پولٹیکز دوہزار آٹھ میں جائن کی تھی اور تب سے لے کر آج تک جتنی بھی پولٹیکل ایکٹیویٹیز یہاں پر ہوئی پی ڈی پی کے لوگ اسے اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ملنا جتنے بھی یہاں پی ڈی پی کے لوگ کام کرتے ہیں تو میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں تو مجھے نہیں لگا مجھے اس سے کوئی اثر پڑا گاندربل بھی میرے لئے ٹھیک ہے اب اگر ہم گاندربل کی بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے خلاف جو ہے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں جب مکشمی ناشنل کانفرنس کے عمر اقتلا صاحب اس کے علاوہ اور بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں جن کے لیڈرز گاندربل سے لڑ رہے ہیں لیکن اگر ہم اس گاندربل کی سیٹ کو دیکھتے ہیں تو ایک لمبے عرصے تک ناشنل کانفرنس کے پاس یہ سیٹ رہی ہے بیچ میں صرف ایک ٹائم ایسا تھا جب پی ڈی پی کے پاس یہ سیٹ گئی اس کے علاوہ 77 میں شیخ صاحب نے یہاں سے جیتا اس کے بعد 83, 87, 96 فاروق صاحب نے جیتا 2002 کا ٹائم تھا جب عمر صاحب ہار گئے لیکن اس کے بعد پھر سے نسی کا ہی ٹائم رہا تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا نسی یا نیشنل کانفرنس کے لیڈر کام نہیں کر پائے گاندربل کے لیے یا جو اتنا لمبا ان کے پاس ٹائم پیرڈ رہا ہے جو انہوں نے یہاں دیا صرف کیا ہے گاندربل میں ایمیلیز ڈیفرنٹ ایمیلیز تو کیا کہیں نسی کی طرف سے کچھ کمی رہی ہے جو پی ڈی پی پورا کرنا چاہتی ہے یا کیا آپ کو لگتا ہے کی انسی کا اتنا سٹرانگ ہولڈ ہے کہ پی ڈی پی یہاں سٹینڈ نہیں کرتی دیکھیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا جو پولٹیکل سسٹم میں اس کا سینیریو کمپلی چینج ہوا میں نہیں بتاؤں گا خالی گاندربل کا پورے جمعہ کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارت میں جو الیکشنس ہوا جہاں خود عمر صاحب الیکشن لگنے گئے تھے وہ بھی ایک سٹرانگ ہولڈ پاسٹ میں ہوا کرتا تھا اور نیشنل کانفرنس وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ جیتے تھے کیونکہ کشمیر میں ایسا تھا کہ یہاں کوئی آلٹرنیٹو نہیں تھا یہاں کھالی نیشنل کانفرنس تھی اور نیشنل کانفرنس کے سوا یہاں کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں اس کی وجہ سے یہ بہت دے تک ٹکے رہے الیکشنز جیتے رہے لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھو گے کہ ریسنلی نورت میں الیکشن ہوا عمر صاحب وہاں سے الیکشن لڑ رہی تھے یہاں باقری سجاد صاحب فیاد صاحب تو لاسٹ میں ایک شخص کو لائیا گیا جو جیل میں بیٹھا اس کا فوٹوگراب باہر بیجا گیا اور یوتھ میں کس طرح نیشنل کانفرنس کو ہرایا اور ایک مطلب اس شخص کو ووٹ دیا جس کا کہیں کوئی تصور نہیں تھا کہ پارلیمنٹ میں یہ الیکشن لڑ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے گاندربل کی پالیٹکس بھی بہت چینج ہوئی ہے نو ڈاوٹ کہ نیشنل کانفرنس سے ہم بہت دیتا گئی جو عمر صاحب یہاں آج کمپیننگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ خود یہ چیز ایکسپٹ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ یہاں سے ووٹ دے دو میں مانتا ہوں کہ پاسٹ میں جو ہے گاندربل جو سارا اگنور ہوا ہے یہاں پر کچھ نہیں ہوا اور وہ اپنی ناہلی اور ناکامی لوگوں کو بتاتا ہے وہ اس طرح بتاتا ہے کیونکہ پاسٹ میں اگر آپ جیسے خود آپ نے کہا گاندربل جو ہے یہ زیادہ تر نیشنل کانفرنس کے پاس رہا ہے لیکن بیش میں ایک دور آیا وہ پی دی پی کا دور آیا جب مفتی محمد سعید صاحب ایزے چیف منسٹر تھے تو گاندربل کی تقدیر اگر آپ دیکھو گے کس نے بدلی وہ مفتی محمد سعید صاحب نے بدلی آپ نے دکھاؤ گا یہ ہمیں جشتک دیا گیا ہمارے پاس منی سیکٹریٹس ہے ہمارے پاس فشریز کالج ہے ہمارے پاس انجینئرنگ کالج ہے ہمارے پاس ڈگری کالج ہے ہمیں یہاں بڑے بڑے ہسپتال دیا گئے تو لوگوں کو آج یہ سمجھ آیا کہ نیشنل کانفرنس اور جو خود ہمارے پاس تسلیم کرتے کہتے ہیں کہ میں یہاں کچھ نہیں کر سکا اور آج کی ڈیٹھ میں جب وہ گاندربل آتے اور گاندربل میں وہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ مجھے ووڑ دو مجھے ایک موقع دے دو تو میں گاندربل کی تقدیر بدل دوں گا لیکن میں اسے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں چیپ منسٹر دو ہزار آٹھ میں بنے جب جمہور کشمیر ایک اٹانا سٹیٹ ہوا کرتے تھی یہاں کے چیپ منسٹر پرلال ٹو پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے اس کے پاس اتنے زیادہ پاور سوا کرتے تھے اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکے اور آج کی ڈیٹھ میں جب آج سے تین مہینے چار مہینے پہلے خود اس نے کہا تھا جو آن ریکارڈ ہے اس نے یہ کہا تھا کہ آج کا چیپ منسٹر جو بنے گا وہ میر سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا اور آج کی ڈیٹھ میں وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے ووٹ دو گا دے دو میں سب ٹھیک کروں گا خود یہ کہنے والا کہ جو میر بھی جس کی پاورس میر میر بھی میر کے برابر نہیں ہوگے کہ کل اگر مجھے کسی پیون کسی چپرانسی کی ٹرانسپر کرنی ہوگی تو پہلے مجھے اپرویل ایل جی سے لینا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹھ میں عمر صاحب کچھ کر سکے گی کر سکے گی تو ذاتی طور یہاں لوگوں نے منبع بنایا ہے جو خاص کر یہاں کی یوتھ ہیں انہوں نے منبع بنایا ہے ان کا یہ ہے کہ ہم یہاں سے جو لوکل کنڈیٹ کو موقع دے گے جس تک ہماری کل رسائی ہو کل ایکسس ہو کیونکہ ہمارے اپنے مشکلات ہیں اپنے مسئلے مسائل ہیں تو ہماری ایکسس ہونی چاہے تو انشاءاللہ وہ پریپر کرے گے تو بشیر میر کو کیونکہ میں گاندربل کا لوکل ہو بشیر صاحب آپ نے لوک سبہ انتخابات کا ذکر کیا اگر ہم لوک سبہ کی بات کر رہے تو سرینگر کونسٹیٹو انسی میں گاندربل بھی شامل تھا لوک سبہ میں اس میں نیشنل کانفرنس کو جیت حاصل ہوئی جو پی ڈی پی ہے وہ دوسرے نمبر پر آئے تب گاندربل کا سینیریو کیا تھا کیونکہ گاندربل سے ایک اچھا اماؤنٹ جو ہے بوٹ کا وہ نیشنل کانفرنس کی طرف گیا اگر یہ اس قسم کا بدلاو ہے تو تب گاندربل نے انسی کے اگنس پورٹ کیوں نہیں دیکھیں یہ ہمیشہ ہوتا ہے اگر آپ دیکھو گے دہلی میں یا ہماری ملک کے مختلف فیصوں میں اگر آپ دیکھو گے پارلیمنٹ اور جو اسمیلی الیکشن یہ کمپنی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان دونوں الیکشن میں لوگوں کے الگ الگ رائے ہوتی ہے اگر آپ دیکھو گے دہلی میں ایک ایسی والد سویف کرتے ہیں جب وہ اسمیلی الیکشن لگتے ہیں لیکن پارلیمنٹ الیکشن میں وہ ایک سیڈ بھی نہیں جیت پاتے ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھو گے باقی سٹیٹ جو ہے پنجاب جو ہے باقی باقی جگو پر جو گے تو مجھے لگتا ہے پارلیمنٹ اور اسمیلی الیکشن میں لوگوں کا ڈیفرنٹ موڈ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اس وقت وہی چل رہا ہے ایک ریزنمنٹ جو نیشنل کانفرنس کے خلافے آئی یا جو عمر صاحب کے خلافے کہ مطلب پہلے یہ بتایا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا پھر آیا اور دنیا پھر آیا اور الیکشن لڑا اور پورے جمعوں کشمیز میں جو اتنے کنڈیٹ اس وقت الیکشن لڑ رہے جن کی تعداد ہزاروں میں ہے جنہوں نے اپنے فارم نومینیشنز فائل کیے لیکن واحد عمر صاحب ایک ایسا شکل سے جس نے دو دو جگو پر فارم سجادلون نے بھی دو جگہ کیا اس کا پتہ نہیں شاید اس نے بھی کیا سارجن برکتی نے بھی دو جگہ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا انہوں نے الفان استعمال نہیں کسی نئے چہرے کو موقع دے گے کیونکہ ان کو ہم نے پوسٹ میں بہت سارے موقع دیئے اور یہ فیل ہو گئے ہیں بشیر صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پی ڈی پی کے خلاف ایک روش ہے لوگوں کا جو دو ہزار چودہ میں ان کی الائنس ہوئی بی جے پی کے ساتھ اس کے بعد تمام لوگ جو تمام سیاسی لوگ وہ الزام لگاتے ہیں کہ پی ڈی پی نے ہی بی جے پی کو یہاں لیا اور اس کے بعد دفعہ تین سو ستیر کی منصورتی ہوئی پی ڈی پی ہی ایک واہی جماعت ہے جس کی وجہ سے پہلی بار جمہ کشمیر میں جو ہے بی جے پی کی سرکار بنی پی ڈی پی کی وجہ سے ہی جو ہے بی جے پی جو ہے یہاں کے اسیمبلی میں پاور فل بن گیا تو وہ چیز کہیں نہ کہیں امپیکٹ کر رہی ہے کیا پی ڈی پی دیکھیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے پاسٹ کا دو ہزار کا چودہ الیکشن لڑا میں اس میں پارسپیٹ خود بھی کیا تھا اس وقت جو الیکشن سوئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح مطلب جو فیکچر اور منڈیٹ ملا تھا کسی کے پاس ہی تھے نمبر نہیں تھے کہ وہ حکومت بنا پاتے ہیں نیشنل کانفینس اور کانگریس ان کے پاس نمبر نیشنل کانگریس کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا پی ڈی پی کو ہم آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے لیکن یہ بھی کل آپ نے آپ کو سننے میں آیا ہے آیا ہوگا کہ جو جتندر سنگھ اس نے کل یہ بھی کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا سٹیرمنٹ ہے رویندر سنگران ہے تو اس نے یہ کہا تھا کہ فارق صاحب اور عمر صاحب خود موڈی جی اور امیشیہ سے ملنے گئے اور انہوں نے وہاں مطلب تو ٹھیک ہے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ اگر اگر پی ڈی پی کے پاس ایسا محقہ تھا کہ وہ این سی اور کانگریس ان کو انکنڈیشنل سپورٹ دے رہے تھے تو تب کیوں بی جی پی نے وہ کیا اور اگر پی ڈی پی کے ساتھ ایلائنس ہو بھی گیا تو کیا کہیں نہ کہیں وہ ایمپیکٹ کر رہا ہے گراؤن میں دیکھیں میں آپ کو پہلے ایک بہت بتا دینا چاہ تھا ہوں کہ پی ڈی پی کے پاس پاسٹ ایکسپیرینس تھی اگر آپ دیکھو کہ ہم نے دو ہزار دو میں جب یہاں سے الیکشن جیتا جب مفتی محمد سعید صاحب ایزا چیف منشٹر بنے تھے تو اس وقت مرکز میں اگر آپ دیکھو کہ اس وقت واجپا جی وہاں پر پرائم منشٹر تھے اور مجھے لگتا ہے کہ جمع کشمیر کے لئے سب سے سنہرہ موقع اگر کوئی رہا برابر نہرو جی سے لے کر آج تک موڈی جی تک سب سے اچھا کوئی پرائم منشٹر آج تک کشمیر کے لئے کوئی رہا وہ واجپا جی رہا ہے کیونکہ واجپا نے جو کشمیری لوگ ان کے احساسات کی قدر کی اس نے کشمیر کو جمعوریت کشمیریت اور انسانیت کی نظر سے دیکھا اور ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل تھے ان پر گوڑ کیا اور وہ حل کیا جس میں سب سے بڑا کام تھا پاکستان کے ساتھ ہمارے راستے کھولے ٹریڈ ہمارا پاکستان کے ساتھ سٹیٹ ہوا ٹریک ڈاؤن سوتے تھے وہ بل کیے ہماری ماں و بہنوں کو راستو گاڑیوں سے نیچے لایا جاتا تھا اور ان کی تلاشا کیا جاتی تھی جو پھرسکنگ ہوا کرتے تھی وہ ختم ہو گئی بینکر سیٹی سے اور تمام جو رولر ایریس تھے وہ ہٹائے گئے بیریک ایڈی جیتے وہ ہٹائے گئے تو یہ ایکسپیرینس ہماری تھی پاسٹ میں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا تھا اور لوگوں نے مختصف کو اس لیے بہت سر آتا تو جب ہم نے بی جی پی کے ساتھ یہ حکومت بنائی تو ہمارے پاس وہی ایجنڈ آف ایلینس تھا جو پاسٹ میں ہم نے بہج بہجی کے ساتھ کیا تھا اور یہ ایکسپیرینس لے کر ہم آگے گئی تھے لیکن ایک چیز ہوا مس کلکولیشن ہوئی تو مس کلکولیشن ہوئی مس ایسسمنٹ ہوئی تو جس کا کامیاز ہم نے بہت میں بکتا ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ چیز لوگوں میں موجود ہے وہ روش ہے لوگوں کی طرف سے کہ آپ نے یہ جو الائنس کیا اس کی وجہ سے نقصان ہوا جو پی ڈی پی کو اس سے نقصان اٹھانا تھا وہ پی ڈی پی نے اٹھایا وہ پارلیمنٹ کی سیٹے ہمار گئے یہاں کے نوجوہوں نے نے ہمیں اس کا جواب دے دیا لیکن آج کی ڈیٹ میں لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر کشمیریہ کو لے کر جمہ کشمیر کے احساسات کی کوئی بات اس وقت کر رہا ہے 2019 سے یا جب سے حکومت یہاں پی ڈی پی کو سپورٹ ویڈرہ کیا گیا وہ خالبی محترمہ مہبار جی جو ہے اس نے سٹین لیا چاہے کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑا پی ڈی پی کے جتنے بھی لیڈرز تھے میں خود آپ کو اپنا بتاؤں گا میں سات مہینے جیل رہا میں پندرہ دن جیل رہا میں بارہ دن جیل رہا اور بھی بہت سارے نقصان اٹھانے ہمیں پڑے اور پی ڈی پی نے جو ایک سٹین لیا جو پرو کشمیری سٹین لیا تو آج کی ڈیٹ میں انشاءاللہ جو یہاں کا یوت ہے جو پورے جمہ کشمیر کا یوت ہے وہ آج یہ مان کے چلتے ہیں پی ڈی پی کا جو ہے پرو کشمیری سٹین لیا وہ ٹھیک رہا تو اس کو لے کر انشاءاللہ آج جمہ کشمیر کے لوگ گاندربل کے لوگ ہمیں انشاءاللہ ووڈ دے گی آپ نے اس میں ذکر کیا کہ ایک لمبے ٹائم تک جیسا میں نے بھی کہا کہ نیشنل کانفرنس یہاں موجود تھی لیکن آپ نے کہا کہ ڈیولپمنٹ اس طرز پر نہیں ہوئی جس طرز پر ہونی چاہی دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ تک آپ کی سرکار رہی اس ٹینور میں گاندربل کے لیے پی ڈی پی نے کیا کیا دیکھیں ہماری سب سے بڑی جو مشکلات یہاں پر تھی وہ ڈشٹک تھی ہمارے جو سونے مرک سے آپ کو پتا ہوگا سونے مرک سربل سے ہماری کونیشنل سے سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے اگر کسی کو سرین اگر جانا تھا تو سو کلومیٹر جانا تھا اور اس دور میں اگر آپ دیکھو کہ ہمارے روڈ اتنے زیادہ ڈالپ نہیں تھے ہمارے پاس بریجز بہت کمزور تھے جہاں پر ون وی ٹرافک چلتا تھا کہ اگر کسی کو سرین اگر جانا پڑتا تھا تو پورے دن کے لیے ان کو پروگرام کرنا پڑتا تھا وہ لوگوں نے دیکھا کہ جب ہم نے گاندربل میں ڈشٹک دے دیا ہم نے یہاں پر منی سیکٹریٹ بنایا لوگوں کے جو بڑے بڑے مسئلے مسائل تھے ان کی مشکلات تھے ڈشٹک کو لے کر تو وہ ہم نے حل کی ہے اگر آپ نے دیکھا میں نے جیسا آپ کو پاسٹ میں بھی کہا کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا یہاں جو گاندربل ایریا ہے یہ بہت ملٹنس سے ایفیکٹی تھا ہمارے یہاں جگہ جگہ پر بیریکیڈز لگے رہتے تھے پھرسکنگ ہوا کرتے تھے روز کریکڈاون سوا کرتے تھے ایسٹی ایف کا بہت زیادہ دباؤ تھا یہاں پر روز نوجوان کی گریفتاریہ ہوا کرتی تھی تو مفتی صاحب نے وہ دور کیا وہ جو آج بھی نوجوان ہے یا جو ہمارے بزرگ ہیں جو اس جو جو یہ ترمائل تھا اس سے گزرے جو یہ ملتب جو یہ پین تھا اس سے گزرے تو ان کو آج بھی اس چیز کا احساس ہے کہ پی ڈی پی نے یہ کیا اور آج کی دیت میں اگر آپ دیکھو گے ہمارے یہاں جتنے بھی ڈیاللومیٹس ہوئے جیسے ہمارے ڈشٹک بنا تو یہ نیشنل کانفرنس کے دور میں نہیں بنا ہمارے یہاں پر بریجز بنیا آپ دیکھو گے وائل بریج ہمارا جو اس وقت یہاں پر بنا وہ انسی کے دور میں نہیں بنا ہمارے ڈگری کالیج ہمیں سری نگر کے لیے جانا جانا پڑتا پڑتا تھا آپ دیکھو گے میں نے 10 پلس ٹو جے 2002 میں کلیر کیا میں امار سنگ کالیج پڑنے گیا تھا ایک سال کے لیے میں گیا لیکن میں بارہ بارہ بجے وہاں پوچھتا تھا اور میرے کلاسز روز میں سوتے تھے اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کالیج چھوڑ دیا لیکن جب 2003 میں یہاں کالیج چھوڑا گیا گاندربل میں تو میں نے گریجوشن یہاں سے کیا یہ اسی کالیج سے تو بہت سارے جو ہمارے مشکلات تھے ہمارے مسئلے مسائل تھے یا بڑے ڈیولومنٹس جو یہاں پر ہوئے اگر آپ پورے اس ڈسٹک میں دیکھو گے مطلب یہاں سونہ مرہ کے ایک اتنی خوبصورت جگہ تھی ستر سال یا نیشنل کانفرنس کے حکومت رہی لیکن یہ کچھ سونہ مرہ کے لیے نہیں کر سکے سونہ مرہ کو اگر کسی نے دی وہ پی ڈی پی مفتی صاحب نے دی اگر گونڈربل کو کسی نے منی سیکٹریٹ دے دیا یا جو پشریز کالیج دے دیا یا جو انجینئرنگ کالیج دے دیا یا بڑے بڑے جو یہاں پر نہر بہت بڑے ایرگیشنز کے ہمیں پرابلم تھی جس میں بابا کنال آتی ہے اور باقی کام آتا ہے تو وہ پی ڈی پی کے دوری حکومت میں آئے تب سے پاورفل اسمبلی مانی جاتی تھی ہندوستان میں لیکن آج اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا پھر ہیو ٹی بنایا گیا اور ہیو ٹی کا چیف منسٹر اتنا پاورفل نہیں ہوتا اگر پی ڈی پی کی سرکار آتی ہے یا پی ڈی پی کا ایم ایل اے گاندربل میں آتا ہے تو نیشنل کانفرنس سے کیا الگ کرے ہمارا منشور یہ رہا ہے اور جو ہماری پارٹی پریزیڈنٹ اور پی ڈی پی کا منشور آیا ہے ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ یہاں جو اس سٹیٹ ہوتا رسٹور کیا جائے انشاءاللہ ہماری اگر میجورٹی آتی تو ہم اس پر ضرور بات کرے گے کہ سینٹر کو اس چیز پر آمادہ کرے گے زور کرے گے کہ ہمیں جو ہے سٹیٹ واپس ملے اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ جب یہاں پر اسمبلی الیکشنز ہوگے جب یہاں پر لوگ اپنا منڈیٹ دے گے تو ہمیں سٹیٹ واپس دیا جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ سٹیٹ میں ہم پھر بہت کچھ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ توقات ہیں کہ اگر ہم الیکشنز جیتے تو ہم بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ آخر میں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ابھی تمام پولٹیکل پارٹیز کیمپیننگ کر رہی ہے کچھ لوگ تین سو ستر کو بیچ رہے ہیں تو کچھ لوگ ڈیولپمنٹ کو بیچ رہے ہیں پی ڈی پی کیا لے کے جا رہے ہیں گاندربل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جو یہاں کے جذبات ہیں ان کے احساسات کے ترجمانی کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ یہاں آج کی دور میں کوئی بات نہیں کر پا رہا ہے یہاں ہر ایک کو سٹرینگلیٹ کیا گیا کہ بات کرنے کی ملکہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں آزادی نہیں دی جاتی ہے اور ان کو ایسا لگتا کہ ہمیں الینیٹ کیا گیا میرا یہ ہوگا کہ میں یوت کو اپنے ساتھ لے چلو نمبر ایک نمبر دو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں بہت زیادہ بیروزگاری ہے ہمارے گاندربل میں ہمارے گاندربل میں اگر آپ دیکھو گے دو چیز بہت بڑی ہمارے سورس سوا کرتے تھے جن پر ہم ڈپینڈ کیا کرتے تھے ایک ٹورزم ہے جو آپ کو بتاؤں گا ٹورزم برابر یہاں ہی سے سٹاٹ ہوتا ہے چاہے ہمارا مانز بھلے چاہے ہمارا کھیر بھانی پلگرام ٹورزم چاہے کھیر بھانی ہے چاہے امبر نا تھیاترہ ہے چاہے سونہ مرگ ہے یا اگر آپ دیکھو گے ہمارے یہاں اللہ تعالی نے ہمیں اتنے چیزوں سے نواز آئے ہمارے پاس یہ نالج سندھ ہے یا بہت اووریٹیڈ ایریاز ہے جن کو ایکسپلور نہیں کیا گیا ہے پرموٹ نہیں کیا گیا ہے مطلب ٹورزم ریلیٹیڈ میرا کام میری زیادی کوشش ہوگی کہ میں اس پر کام کروں زیادہ سے زیادہ ٹورزم جو یہاں جو جگہ ہے جن کو ایک بھی پرموٹ نہیں کیا گیا ہے ان کو پرموٹ کریں تو لوگوں کو یہاں کے نوجوان کو روزگار ملے اور سب سے بڑا جو یہاں برننگ اشیو ہمارا ہے میں اس پر بات کرنا چاہوں گا آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا جو سارے ایڈیا ہے یہ نالج سن پر ہم دیو ایز ایڈی پیرین رائٹھ ایڈ لیفت بوٹ سائیڈ پیپل ہزاروں کی تعداد میں ہماری جو یہاں تقریباً تین لاکھے قریب ساڑھے تین لاکھے قریب پاپولیشن سے لیکن تین لاکھ ساڑھے تین لاکھے قریب اس میں سے کم سکم ایک لاکھے قریب لوگ زیادہ ڈیڑھ لاکھے قریب لوگ ہیں جو ہمارے نالج سن پر ڈیپینڈ رکھتے ہیں ڈریورس اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو یہاں تیل بیجتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پر جو مزدور ڈیپینڈ کرتے ہیں یا جو وہ باجری بیجنے والے اور خریدنے والے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا انہوں نے ایس آر ون زیرو فائیو یہاں پر لاؤگو کیا انہوں نے یہاں پر تینڈرز ہمارے نالج سن کی جتنی بھی منرل سیاں سے نکلتے تھے اور وہ آؤٹسورس کیے اور وہ باہر کے لوگوں کو دے دیئے تو اسے سب سے زیادہ خائمیاز اور نقصان اگر کسی کو اٹھانا پڑا وہ ہم یہاں لوگوں کو اٹھانا پڑا جو ہمارے پڑے لکھے نوجوان ہیں ایم ایڈ بی ایڈ پی ایش ڈی کر کے جو اس وقت نالج سن سے اپنا روزگار پچھلے دہا ہی سے کمارے ہیں لیکن آج کی دیڑ میں اگر آپ دیکھو گے وہ نالج سن میں جاتے ہیں ان کو وہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے ان کے جو گاڑیاں ہیں جو ان کے وکل سے ان کو سیز کیا جاتا ہے ان کو پھر ان کی گاڑیوں کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے ان کے فوٹو گرافرز اٹھائے جاتے ہیں وہ سوشل میڈیا میں ڈالے جاتے ہیں ان کو ایسے ٹریٹ کیا جاتے ہیں جیسے وہ کرمینل سے میرا یہ ضروری ہوگا کہ میں اس پر آواز اٹھاؤں گا میں بات کروں گا کہ ہماری جو نالج سن جو انہیں نے آوٹسورج کیا ہماری جو منرلز جو یہاں جو آوٹسورج کیے دوبارہ اس پر جو ہے یہاں کے لوکلز کا حق ہونا چاہے تاکہ وہ اس سے اپنا روزگار اسی طرح کمائے جس طرح وہ پاسٹ میں کمارہ ہی تھے بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کے لئے تو یہ تھے پی ڈی پی کیانڈیڈیٹ گاندربل ابھی کے لئے اتنا ہی باقی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہے ہیں کشمی لائک